نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کو اگر کسی دینی مسئلے میں اشکال ہوتا تھا تو وہ جا کے اپنا مسئلہ سیدہ عشیہ صدیقہ سے حل کروایا کرتے تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا علم اتا فرمایا تھا کہ صحابہ اکرام اپنے مسئل جا کے سیدہ عشیہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حل کراتے کیوں اس لئے کہ انہوں نے دین مدینے والے رسول سے لیا تھا انہوں نے ڈریکٹ حضور سے دین حاصل کیا تھا فیض یاب ہوئی حضور سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا انہوں نے امت میں تقسیم کیا ہزاروں کی تعداد میں حضرت عشیہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات ہمارے سامنے موجود ہیں حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کائنات میں حضرت عشیہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عالمہ فاضلہ خاتون کوئی نہیں ہوئی انفرادی علم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا لوگ ان سے مسائل پوچھتے لوگ ان سے بات کرتے حضرت عشیہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور ناز کے فرمایا کرتی تھی کہتی تھی دس غوبیاں لوگوں مجھے وہ ملی ہیں جو میرے علاوہ کسی حضور کی سوجہ کو نہیں ملی سب کی الگ الگ خصوصیات ہے نا سب کی الگ الگ شانے انفرادیت ہے فرما تھی تھی دس چیزیں مجھے ایسی ملی ہیں جو میرے علاوہ کسی کو نہیں ملی اما جی وہ کون سی تو فرمانے لگی میرے علاوہ حضور نے کسی قواری عورت سے نکا نہیں کیا پھر فرمانے لگی میرے علاوہ حضور کی کوئی بیوی ایسی نہیں کوئی اہلی ایسی نے جس کا باپ بھی مہاجر ہو جس کی ماں بھی مہاجر ہو اور پھر فرمانے لگی لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھو رب قریب نے میری برات اور میری پاک دامنی کا اعلان عرش سے جاری فرمایا ہے عرش سے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں اٹھارہ آیتیں سورہ نور کے نازل ہوئیں پھر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمانے لگی میں ہی وہ خاتون ہوں کہ نکاح سے پہلی ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے حضرت جبریل میری صورت اللہ کے حضور کو دکھایا کرتے پھر فرمانے لگیں میں ہی وہ عورت ہوں میں ہی وہ حضور کی آئلیا ہوں کہ جس برطن سے حضور غسل کرتے تھے مجھے بھی اسی سے غسل کرنے کا شرف حاصل ہو جاتا تھا پھر فرماتی ہیں لوگو یاد رکھو میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہوں کہ میں حضور کے سامنے سوئی رہتی تھی حضور تحجد کی نماز پڑھتے رہتے تھے گویا جو نوارو تجلیات تحجد کے وقت وہاں نازل ہوتے تھے مجھے بھی اس میں سے خیرات ملا کرتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ میرا ہی مقام ہے کہ حضور میرے بستر میں ہوتے تھے اور حضور پر وہی نازل ہو جایا کرتی پھر ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ہی وہ مقام دیا کہ حضور کا نورانی وجود میری گود میں تھا جب نبی پاک نے وصال فرمایا فرمانے لگیں میں ہی وہ خوش نصیب ہوں کہ میری باری تھی جب میرے نبی پاک کا وصال ہوا اور دسوے نمبر پر فرمانے لگیں لوگو میں ہی وہ خوش قسمت ہوں کہ جس کے حجرے میں رسول پاک علیہ السلام کو دفن کیا گیا قیامت تک جس پر لوگ سلام بھیجیں گے جسے گمبد خضرہ کہا جاتا ہے یہ وہی مقام ہے جو حجرہ عائشہ صدیقہ کہلایا کرتا تھا اللہ تو سیدہ عائشہ صدیقہ کے صدقے ماں پہ فضل فرما بہنوں کے نصیبیں اچھے فرما اور بیٹیوں کو برکتیں عطا فرما